اچھا حج سٹارٹ ہوتا ہے آٹھ زلحج سے ختم ہوتا ہے بارہ زلحج کو ٹھیک ہے جو لوگ رہ جاتے ہیں منہ میں بارہ کی ارشان تک تو وہ پھر تیرہ کو ختم کرتے ہیں تو ون بھائی اور سٹیپ بھائی سٹیپ سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ حدود حرم میں ہوتے ہیں تو آپ حرم کے اندر ہی حرم کی حدود کے اندر ہی کسی بھی جگہ سے آپ آٹھ تاریخ کو یا آٹھ سے پہلے ایرام باندھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آٹھ کو یا آٹھ سے پہلے آپ نے ایرام باندھ کے آپ چلے جاتے ہیں منہ میں آپ جس طرح بھی ہوں گے آپ ایرام باندھ کے منہ میں چلے جائیں ٹھیک ہے منہ میں کوشش کریں کہ وہاں کا نقشہ لے لیں اس کو سمجھ لیں ٹھیک ہے منہ میں رہائش کھائیں اندر سے تقریباً اس طرح سے کچھ ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ ٹینٹ لگے ہوتے ہیں سارے یہ دیکھیں یہ پورا شہر آباد ہے اس طرح سے سارے ٹینٹ لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے منہ میں آپ نے رات گزار نہیں ہوتی ہے یہ والی آٹھ زلحج کو ساری آپ نے منہ میں گزاری ٹھیک ہے نو زلحج آگی نو زلحج کو آپ نے فجر کی نماز پڑھی منہ کے اندر پھر فجر کی نماز پڑھ کے آپ عرفات میں چلے گے ٹھیک ہے عرفات میں آپ کوئی طرح کا آپ کا مکتب نمبر لکھا ہوا ہوگا وہ آپ ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے عرفات میں آپ فجر کی نماز پڑھ کے آپ عرفات میں چلے گے وہاں پہ کوشش کریں کہ اگر آپ کے لئے پوسیبل ہو تو مست نمرا پہ جا کے خطبہ سنیں ٹھیک ہے وہاں زور اور اثر کی نمازیں کٹھی پڑھائی جاتی ہیں ادھر نماز پڑھیں اور وہاں پہ دعا کریں مغرب زور سے لے کر آگے مغرب تک ٹھیک ہے دعا کے لئے آپ جبل نور پہ جا سکتے ہیں وہاں پہ جا کے سپیشلی دعا کریں ساری امت کے لئے دعا کریں جب مغرب کا ٹائم ہو جائے سورہ ڈھال جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بنا آپ وہاں سے نکل پڑھیں گے ٹھیک ہے ایکچولی مغرب کا ٹائم سٹارٹ ہو گئے لیکن آپ نے مغرب وہاں پہ نہیں پڑھنے ٹھیک ہے وہاں سے آپ نکل گئے مزدلفہ کی ذرا ٹھیک ہے مزدلفہ آپ کب نکلیں گے آفتر مغرب ٹھیک ہے مغرب کے بعد نکلیں گے ناؤز الحج کو جب ناؤز الحج کو مغرب کے لئے وہاں سے نکل پڑھے تو آپ نے رات آپ کی آئے گی مزدلفہ میں ٹھیک ہے جب مزدلفہ میں آپ کی رات آئے گی تو آپ نے مزدلفہ میں رات میں مغرب اور عشاء جس کے ہم بھی آپ پہنچیں گے وہ آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے وہاں مغرب اور عشاء کٹھی پڑھ کے آپ نے کھلے آسمان کے نیچے ایسے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے ایسے سو جانے ٹھیک ہے نو تاریخ آپ کی ادھر ہی گزر کی دس کی صبح فجر پڑھ کے پھر آپ نے مزدلفہ سے نکل جانے مزدلفہ سے نکل کے آپ مینہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے مینہ میں دس طریق کو آپ مینہ میں پہنچ سکے مینہ سے پھر آپ نے دس طریق کی صبح ہی اس کے زوال کے ٹائم کے بعد آپ نے چلے جانا ہے رمی جمرات کے لیے وہاں پہ اپنے شیطان کو کنکریاں مار رہی ہیں ٹھیک ہے کنکریاں مار کے یہ دیکھیں یہ شیطان یہ بنے ہو اس طرح سے شیطان بنے ہو دن کو اپنے کنکریاں مارنے ہوتی ہے اچھا اس کے اندر آپ کنکریاں پھینک دیں یہاں سے یہ جیسے دیکھیں یہ لوگ زور زور سے مارے ہوتے ہیں اتنے زور سے مارے ہوتے ہیں کہ پرلی والی سائٹ پر لوگوں کو لگتی ہے آپ یہاں سے اتحاب سے ماریں آپ اس کے اندر پھینک دیں تو اس کو اندر سسٹم انہوں نے اس طرح لگائے ہو کہ اس کو لگ ہی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے دس طریق کو شیطان کو کنکریاں ماری بڑے والے کو اچھا پھر آپ نے قربانی کرنی ہوتی ہے اچھا قربانی دس کی بجائے گیارہ یا بارہ کو بھی کر سکتے ہیں ملہب جس دن آپ نے قربانی کے لئے دس طریق کو بھی کر سکتے ہیں گیارہ یا بارہ یہ تینوں دن میں سے کسی ایک دن کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے حلق کروانا ہوتا ہے حلق کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ نے بال کروانے ہوتے ہیں یا ٹریم کروانے ہوتے ہیں یا بالکل شیف کروانے ہیں تو زیادہ بہتر ہے پھر توافع زیارہ ہے اچھا توافع زیارہ یہ ایک دفعہ کرنا ہے یہ فرض حصہ ہے لیکن یہ ہے کہ دس گیارہ یا بارہ میں سے کسی دن بھی چلے جائیں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے حرم مکہ کے اندر جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ توافع کرنا ہوتا ہے ساتھ چکر لگانے ہوتے ہیں اور توافع کرنے کے بعد آپ صحیح کرتے ہیں صفحہ اور مروعہ کے درمیان ٹھیک ہے صفحہ اور مروعہ کے درمیان ساتھ چکر لگا کے آپ واپس آ جاتے ہیں مینہ میں ٹھیک ہے آپ دس طریق کو جائیں گیارہ طریق کو جائیں یا بارہ طریق کو جائیں جس ٹیم بھی جائیں گے آپ وہاں سے واپس مینہ میں آئیں گے ٹھیک ہے توافع کرنے کے لئے لوگ زیادہ اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے رمی گھر کے نا جمرات کرنے کے بعد وہیں سے سیدھا آگے چلے جاتے ہیں توافع کرنے جیسے بھا آپ کو پہلے فوٹو میں دکھایا تھا ٹھیک ہے وہاں سے توافع کر کے واپس مینہ میں آئے تھے ہیں گیارہ طریق کی رات کو مینہ میں گزاری ٹھیک ہے گیارہ طریق کو پھر دس کی سوری دس کی رات مینہ میں گزاری گیارہ کی صبح فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد زوال کے ٹائم کے بعد پھر چلے گئے جمرات کے لئے اور یہ دوسرا ٹائم ہے آپ دوسری دفعہ جمرات کے لئے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جمرات یہاں پہ آپ نے شیطانوں کو کنکریہ ماننے ہوتی ہے یہی بارل رستہ سیدھا آگے چلے گئے نا تو آپ حرم مکہ کے نکہ نکابہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں ادھر سے تقریباً آٹھ کلومیٹر کا پیدل فاصلہ بنتا ہے کتنا مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے جمرات کرنے کے بعد آپ واپس آگے مینہ میں مینہ میں آگے بارہ طریق کو اگر آپ نے گیارہ طریق کو آپ نے وہ نہیں کیا ہوتا توافع زہرہ نہیں کیا ہوتا تو وہ گیارہ طریق کو کر سکتے ہیں اگر گیارہ کو بھی نہیں کیا ہوتا آپ بارہ کو تو ہر صورت میں پھر آپ نے کرنے ہی کرنا ونہ آپ کا حاج نہیں ہوگا ٹھیک ہے مینہ میں آپ بارہ طریق کو آگے بارہ طریق کو آپ نے دن میں مینہ دن میں مینہ میں گزارا آپ مینہ میں بارہ طریق کو زوال کے ٹائم کے بعد کیا کریں گے جمرات کو جائیں گے ٹھیک ہے جمرات کو چلے گے جمرات کو چلے جانے کے بعد اگر آپ واپس آئیں گے آپ مینہ میں ٹھیک ہے اگر آپ مغرب سے پہلے منا سے نکل کے بارہ تاریخ ہو تو ٹھیک ہے اگر آپ کی مغرب ادھر ہی ہوگی تو پھر تیرا تاریخ کا جو آپشن لہتا ہے وہ آپ کیلئے کمپسری ہو جائے گا ایک سمجھ اگر مغرب کی نماز سے پہلے آپ نکل گئے ادھر منا سے بارہ تاریخ ہو تو پھر صحیح ہے اگر مغرب آپ کو ادھر ہی ہوگی تو آپ نے تیرا تاریخ ہو منا میں ہی رہنا ہے ٹھیک ہے پھر آگے آپ نے جانا ہے تیرہ طریق کو جانا ہے جمرات کے لئے بینہ میں اگر آپ رہتے ہیں تو مسجد کیپ میں جائیں وہاں جا کے نماز پڑھیں مسجد کیپ دیکھیں اور تیرہ طریق کو پھر آپ کیا کریں گے جمرات کر کے پھر واپس آ جائیں گے اپنے ہوتل میں اس طرح آپ کا حج والا سارا کام مکمل ہو جائے گا بس ایک چیز آپ کی رہ جائے گی وہ ہو جائے گا توافع ویدہ وہ توافع ویدہ آپ کسی بھی وقت جب آپ اپنے ملک واپس آنے سے پہلے ایک تواف کرنا ہوتا ہے الویدہی نیت سے ٹھیک ہے وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے بس یہ سارا کچھ تک کیا تو آپ کا حج ہو جائے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی پیدا فرمائے اللہ حافظ